بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹرینٹس کیسے آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب وہ فضلتالہ حیریت سے ہوں گے مائی نیم اس دیل مہبوب ان ٹوڈیز لیکچر آف کمپیوٹر سائنس ٹینت کلاس وی ار گوئنگ تو ڈسکس آباؤت اوپریٹرز لاس لیکچر میں ہم نے ارثمیٹک اوپریٹرز اور ریلیشنل اوپریٹرز پڑے تھے اس لیکچر کا جو لنک ہے وہ بھی میں نے دسکرپشن میں ایڈ کر دیا ہے اور یہاں پہ سجیشنل میں بھی آ رہا ہوگا اس پہ کلک کر کے آپ اس لیکچر تک پہنچ سکتے ہیں تو وہ لیکچر بھی اٹینڈ کریں تاکہ اوپریٹرز جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو آئیں اس کے علاوہ جو ٹینت کلاس کی کمپیوٹر سائنس کی لیکچر سیریز ہے اس کی جو پلی لسٹ ہے تمام لیکچر جو ایک سیکنس میں آپ کو ملیں گے اس کا لنک میں نے دسکرپشن میں بھی ایڈ کر دیا ہے اور یہاں پہ سجیشن بھی آ رہا ہوگا اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو پلی لسٹ مل جائے گی تو چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف آج کے لیکچر ہے ہمارا لوجیکل اوپریٹرز کا اس میں ہم کنکیٹینیشن اوپریٹر بھی پڑیں گے آج اور آسائنمنٹ اوپریٹر بھی پڑیں گے لوجیکل اوپریٹر دیان سے سمجھ لیں لاس لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا بولین اوپریٹر کینے کہتے ہیں اور ہم نے پڑھا تھا کہ بولین اوپریٹر وہ اوپریٹرز ہوتے ہیں جن کا آنسر true یا false آتا ہے اس کے علاوہ third کوئی آنسر نہیں ہوتا تو لوجیکل اوپریٹر بھی کیا ہیں بولین اوپریٹرز کے لئے آتے ہیں لوجیکل اوپریٹر ہمارے پاس تین ہیں number one and number two or and number three not یہ 9th کلاس کی computer science میں chapter number 6 میں بھی بولین جبرہ میں یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے تو یہاں پہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ method تھوڑا سا different ہے تو یہ جو تین اوپریٹرز ہیں یہ کیسے ورٹ کرتے ہیں ان کا آنسر بھی true false آتا ہے and اور اور میں یہ ہوتا ہے کہ and درمیان میں operator ہے ادھر بھی ایک condition ہے اور ادھر بھی ایک condition ہے اور پھر final ایک آنسر آئے گا جو true ہوگا یا false ہوگا ایک بڑی اہم بات یاد رکھنی ہے ایک simple سا ایک formal ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ and میں answer true تب ہوگا جب دونوں true ہوں گے ایک بھی false تو answer false مطلب یہ بھی اگر true اور یہ بھی اگر true تو اس صورت میں true آئے گا اس کے علاوہ کوئی بھی condition بانچے دونوں false ہو ایک false ہو یہ بھلا false ہو یا یہ false ہو تب بھی answer false ہی آئے گا and میں and میں true تب آتا ہے جب دونوں true ہوں گے اس کی example ہم کرتے ہیں جیسے اگر a کی value مار پاس 2 ہے b کی value 3 ہے اور c کی value b 2 ہے ان values کو مددن اثر رکھتے ہوئے ہم یہاں پہ کرتے ہیں account کہ اگر میں لکھوں a equals to c and a less than b اب کیا a equals to c ہے یہ ہم compare کریں a کی value c کی value کے ساتھ تو a c کے equal ہے جہاں سے میں نظر آ رہا ہے تو یہ بھی ہمارا true ہو گیا اور a less than b ہے a less than b ہے یہ بھی condition 2 ہے a کی value 2 ہے b کی value 3 ہے تو a less than b یہ بھی true تو answer ہمارا کیا آئے گا true آئے گا کیونکہ دونوں true ہو گا and میں پتا ہے کہ true تب آتا جب دونوں true ہوں گے اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں a not equals to c and b greater than a اب وہ کہہ رہا ہے کہ a c کے equal نہیں ہے a c کے equal نہیں ہے جب کہ یہ دونوں equal ہے تو یہ condition ہماری false ہو گئی اور b greater than a یعنی کہ b کی value a سے greater ہے یہ condition true لیکن ایک false ہو گیا تو answer ہمارا کیا آئے گا false آئے گا کیونکہ and میں true تب ہوتا ہے جب دونوں true ہونے چاہیئیں اسی طرح سے میں اگر یہاں پہ لکھتا ہوں b greater than c b greater than c and a not equals to c b greater than c ہے بلکل ہے تو یہ condition ہماری true ہو گئی اور a not equals to c وہ کہہ رہا ہے ایکی value c کے equal نہیں ہے یہ condition false تو اب یہ مگر true ہو گیا یہ false تب بھی answer ہمارا false ہی آئے گا اور اگر میں لکھوں a less than b and b less than c a less than b ہے condition ہماری یہاں پہ true ہو گئی اور یہاں پہ وہ کہہ رہا b less than c b کی value c سے less ہے condition false تو اس صورت میں بھی answer ہمارا false آئے گا اور اگر میں یہاں لکھوں a less than c a less than c تو یہ condition ہماری false ہو گئی a c سے less نہیں ہے بلکہ a تو c کے equal ہے یہ condition false ہو گئی یہ بھی false دونوں false تو تب بھی false یعنی کہ ہم نے دیکھا کہ true تب آیا جب دونوں true ہیں یہ false ہو گیا یہ true ہو گیا تب بھی false یہ true ہو گیا یہ false ہو گیا تب بھی false اور اگر دونوں false ہیں تو obviously تب بھی false ہی ہوگا یعنی true تب ہوتا ہے end میں ہمارا answer جب دونوں true ہوں گے دونوں conditions true ہوں گی end کے left والی بھی اور right والی بھی اور میں situation تھوڑی different ہے اور میں ایک بات یاد رکھنی ہے اور میں false صرف تب ہوتا ہے جب دونوں false ہیں end میں true تب تھا جب دونوں true ہیں اور میں false تب ہوگا جب دونوں false ہیں ایک بھی true تو answer ہمارا true ہو جائے گا جیسے کہ اگر ہم یہی example کریں a equals to c اور a less than b تو a equals to c ہے condition ہماری true ہو گئی a less than b ہے یہ بھی condition ہماری true ہو گئی تو answer ہمارا true آ گیا میں کہتا ہوں a not equals to c اور b greater than a a c کے equal نہیں ہے یہ condition ہماری false ہو گئی کیونکہ a تو c کے equal ہے جدونوں value آپس میں equal ہیں یہ condition false ہو گئی اور b greater than a b کی value a سے greater ہے یہ condition true ہے تو a بھی true ہو گیا تو answer ہمارا تب بھی true آئے گا اسی طرح اگر میں کر دوں b greater than a اور a not equals to c تو یہ condition ہماری true یہ condition ہماری false تو final answer ہمارا true ہی آئے گا کیونکہ a ایک true ہو گیا اس میں false تب بنا جب دونوں false ہوں گے تو اگر آپ میں یہاں پہ لکھوں b less than a اور a equals to c a not equals to c کرتے ہیں a not equals to c تو a less than b ہے نہیں false ہو گیا کیا a c کے equal نہیں ہے جب یہ وہ تو equal ہے یہ بھی condition false تو answer ہمارا final false آئے گا یعنی کہ اس میں ہم نے دیکھا کہ false گا پایا جب دونوں false ہیں تو یہ ان دونوں میں difference ہے and میں true تب آتا ہے جب دونوں true اور اور میں false تب آتا ہے جب دونوں false ایک بھی true ہو گیا تو answer تب true ہی آئے گا note for a different ہے note میں دو inputs نہیں ہوتی ان میں دو دو inputs ہیں ادھر بھی input ہے ادھر بھی input ہے اور میں بھی left side پہ بھی ہے right side پہ بھی ہے note میں ایک input ہوتی ہے اور note جو ہے وہ اس input کو جو ہے وہ پلٹا دیتا ہے اس کو reverse کر دیتا ہے یعنی کہ اگر وہ true ہے تو اس کو false اور false ہے تو اس کو true کر دے گا جیسے اگر میں لکھتا ہوں note a greater than b اب a greater than b کیا ہے وہ کہہ رہا ہے note a greater than b a greater than b جو ہے کیا condition true ہے a greater than b نہیں یہ condition false ہے لیکن note نے اس کو true کر دینا ہے تو answer ہمارا کیا آئے گا answer ہمارا آئے گا true تو جو condition لگی ہے اس نے اس کو اگر true ہے تو false کر دینا اور اگر false ہے تو true کر دینا یہ ہمارے logical operators کا کام ہے آگے انشاءاللہ practically بھی میں آپ کو دکھا دوں گا اور ہم جب programs کریں گے تو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ یہ ان operators کا program میں کیسے use ہوتا ہے ہم مختلف conditions لگاتے ہیں program میں وہ چلا آگے جا کے ہم کریں گے اب next پڑھتے ہیں ہم اپنا concatenation operator next time ہمارے پاس string concatenation operator string concatenation یعنی کہ concatenate کرنا string values کو concatenate کرنا concatenation operator بھی اس کو کہتے ہیں اور string concatenation بھی اس کو کہتے ہیں اور یہ جو operator ہے یہ plus کا سیمبل ہوتا ہے اب plus کا سیمبل تو ہم نے arithmetic operators میں پڑھا تھا کہ plus جو ہے وہ addition کے لیے ہوتا ہے وہ addition کے لیے تھا numeric values میں لیکن جب ہم string value use کریں گے اور ان کے درمیان میں plus کا sign لگائیں گے تو وہاں پہ یہ جو plus کا sign ہے وہ concatenation operator کے طور پر کام کرے گا یعنی کہ اگر میں کہتا ہوں a کی value ہے 5 اور b کی value ہے 3 اور a پلس b کریں تو answer ہمارے پاس کیا آئے گا 8 آئے گا string values ہوں اب string value ہم نے پڑھا ہوئے variable کی دو types ہوتی ہیں یہاں پہ numeric variable ہوتا ہے numbers والا یہاں پہ string variable ہوتا ہے اور string value جو ہوتی ہے ایسی value ہوتی جو combination of characters کی ہوتی ہے بہت سارے characters مل جائیں چاہے وہ alpha bets ہوں چاہے وہ special characters ہوں چاہے وہ numbers ہوں جب ان کا combination ہوتا ہے تو وہ string value بنتی ہے تو میں یہاں پہ string اور ہمیشہ string variable کے ساتھ dollars آئیں لگاتے ہیں اس کو declare کرنے کے لئے بتانے کے لئے یہ ہم نے topic پڑھے ہوئے variables میں تو میں یہاں پہ variable لکھتا ہوں a dollars آئیں یعنی کہ string variable ہے یہ dollars آئیں بتا رہا کہ یہ variable کونس ہے string اور اس کے لئے جو value ہوگی وہ بھی string value ہوگی تو میں نے یہاں پہ اس کو ایک value دی a b یہ ایک string value ہے a b یا a b c لکھ دیں b c d لکھ دیں یا کچھ بھی لکھ دیں یہاں پہ پھر میں ایک variable لکھتا ہوں یہاں پہ b string اور اس کو value دیتا ہوں c d e combination of characters ہے بہت سارے characters یہاں پہ آ رہے ہیں تو نیچے میں یہ لکھتا ہوں c string c dollar sign مطلب ایک variable ہے c کے نام سے یہ بھی string variable ہے اور اس کو میں value دے رہا ہوں a dollar plus b dollar sign یعنی کہ a کی value اور b کی value کو آپس میں یہاں پہ add نہیں کرنا بلکہ concatenate کرنا ہے اور concatenate کا جو معنی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ملا دینا combine کر دینا jore دینا integrate کر دینا concatenate کا کیا مطلب ہے ملا دینا تو concatenate کرنے کے لیے جو string values کو ہم اس کا use کرتے ہیں تو چونکہ یہاں پہ plus کا sign جو ہے وہ numeric variables کے درمیان نہیں لگا کون سے variables کے درمیان لگا string variables کے درمیان میں لگا تو چونکہ string variables کے درمیان c کی value کیا بنے گی بھلا c کی value ہمارے پاس بن جائے گی c کے اندر store ہوگا a b c d e a b c d e یہ ہمارے پاس c کی value بنے گی یعنی اتنی value a کی تھی اتنی value b کی تھی دونوں آپس میں concatenate ہو گئی اور یہ ہمارے پاس c کی value بن گئی اور ہم نے پڑھا string value میشہ double quotes ملکھتے اس لیے میں نے یہ double quotes لگایا تو یہ ہمارے پاس c string کی value بنی ہے ٹھیک ہے c string میں یہ جا کے store ہوگا تو اسے ہم کہتے concatenation operator جو کہ string concatenation کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے next ہے ہمارے پاس assignment operator اور assignment operator دیکھتے کیا ہے assignment operator ایسا operator ہوتا ہے جو کسی variable کو value assign کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے ہمارے پاس equal کا assign اس کا syntax بڑا important ہے اس کے syntax کے والے سے mcq آتے ہیں وہ میں add ڈائب پوچھ mcq بھی بتا دوں گا ٹھیک ہے کیس طرح سے mcq آتے تو assignment operator جو equal assign یہ جب کسی variable کو value assign کرنی ہے وہ left side پہ ہو جس میں value store آتے equal left side پہ right پہ نہیں ہو سکتا اور right side پہ کوئی value بھی آسکتی ہے کوئی variable بھی آسکتا ہے یا کوئی expression بھی آسکتا ہے یعنی کہ اگر میں لکھا a is equal to two تو یہ right side پہ value آگئی ہے two two value کس کو مل جائے گی a کو مل جائے گی یہ variable ہے اگر میں لکھتا a is equal to b to a example ہے variable واری اب b ki value a کو ملے گی first کرتے ہیں a a value ہے 2 اور b 3 to b ki value جو ہے وہ a to b a 2 a 2 2 a 2 3 to a a left والے side جو variable پڑا اس کو اس طرح سے expression والی example ہی ہے اگر میں لکھوں a is equal to 2 plus 9 تو یہ ایک expression ہے جو solve ہوگا اور solve ہونے کے بعد جو answer ہے وہ a کو ملے گا تو example expression والی ہے تو a value ہمارے پاس کیا ہو جائے گی 11 ہو جائے گی یہ example یہاں پہ آپ کے سامنے کہ left side پہ ایک expression ہے یہ solve ہوگا solve ہوگا یہ values concatenate ہوگئیں اور وہ کس کو sign ہوگئی c string variable کو یہ بھی example ہے تو equal کا sign اس لحاظ سے important ہے کہ right side پہ left side پہ چاہئے mcq ہیں کچھ جیسے میں یہ a plus b is equal to c یہ بھی گھر جب c is equal to a plus b ہو na چاہیے تو یہ rule جو میں نے یہ سمجھنا بھنا ضرور یہ rule آئے گا تو پھر ہی mcq آنگے assignment operator کے والے سے وہ ہم کر سکیں گے ٹھیک next time ہمارے پاس operator precedence یعنی جتنے ہمارے پاس یہ operator ایسے expression کے اندر کٹھے ہی آ جائیں جس کے اندر ایک سے زیادہ operators ہیں مطلب ایسا expression جس میں operator ایک سے زیادہ لگے ہوں تو کس کو پہلے solve کرنا چاہیے جیسا کہ آپ نے mathematics میں پڑھا ہوگا کہ جب ہمارے پاس ایسا expression ہو جیسے a plus b minus c multiply by d divided by e تو ایسا expression جس میں plus بھی آ جائے minus بھی آ جائے multiply بھی divide بھی تو اس میں ترتیب ہوتی ہے ترجیح دینا کہ کس operator کی ترجیح زیادہ ہے دوسرے operators کے نصفر تو ایسی situation میں ہمیں پتہ ہے کہ ایک rule ہوتا ہے mathematics میں dm as dm as rule ہوتا ہے اس کا مطلب ہے سب سے پہلے ہم نے division کو solve کرنا ہوتا ہے اس کے بعد multiplication کو addition کو at the end ہم نے subtraction کو solve کرنا ہوتا ہے اسی طرح سے basic language میں یہ rule ہوتا ہے جب ہمارے پاس مختلف expression کٹھے آجیں تو مختلف operators کٹھے آجیں ایک expression کے اندر تو computer اس کو کس طرح سے solve کرتا ہے اس کی precedence ہے یہ higher to learn یہ پہ precedence لکھی ہے book میں اس کا table بنا ہو ہے تو سب سے پہلے ہم bracket کو solve کرتے ہیں اس کے بعد experiential power کا جو ہم نے operator پڑا تھا اس کو solve کرتے ہیں پھر یہ minus subtraction نہیں جب negation کہتے ہیں اس لئے negation لگا تو تیسری priority جو ہے negation پھر solve ہوگا اس کے بعد ان کی priority ہے multiply divide کی پھر integral division پھر modulus پھر plus minus پھر تمام relational operators پھر non and or اور last assignment operator کی priority ہوتی یعنی کوئی ایسا expression آج جس میں minus بھی لگا اور not operator بھی ہے تو پہلے ہم کس کو solve کریں گے minus والے کو اس کے بعد میں not operation کو solve کریں گے اسی طرح سے اگر ہمارے پوچھیں ان میں سے highest priority کس کی ہے for example میں پوچھتا ہوں ایک operator ہے mode 1 equal 1 exponential power 1 multiply کا وہ کہتا ہے ان میں سے 4 options ہیں A B C D وہ کہتا ہے ان چاروں میں سے highest priority کس کی ہے تو میں پتتا ہے کہ چاروں میں سے highest priority ہے exponential پاور کی تو C option جو وہ ہمارا correct ہے اس طرح سے اگر وہ پوچھتا ہے lowest priority کس کی ہے تو یہ ہوتی ہے ہماری priority precedence ہم نے یاد رکھنی ہے پیپر کے والے سے MCQ میں آسکتی ہے یہ ایم سی ایم ایم سی سی تیو تیو کا وہ بھی چھوٹا سا ٹوپک اور آسان سا ٹوپک ہے وہ بھی صرف conceptual ہے MCQ کے والے سے آسکتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے ٹائپ کنورشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم نے ایک ویریابل ڈیکلیر کیا کسی ڈیٹیجر کیا سنگل پرسیجن دبل پرسیجن یا سٹرنگ کیا اور ویلیو ہم اس کو کسی اور ٹائپ کی دے دیں تب کیا ہوگا ایسی سٹویشن میں کون سی ویلیو سٹور ہوگی کہ اس کو ڈیکلیر کسی اور ڈیٹیجر ٹائپ کیلئے کیا ہم نے اپنے ٹرانسلیٹر کو بتایا کہ اس مطابق ٹائپ کے مطابق ڈیٹا سٹور ہونا اور ڈیٹا ٹائپ جو ہم نے بتائی اس ہم نے اپسیٹ کام کیا اور اس کو ویلیو کو اور دے دی ایسی سٹویشن میں کیا ہوتا تو یاد رکھئے جو ویلیو کی ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے دوسری طرف مرضی ویلیو لکھی 2.135 اب یہ فلوٹنگ پوائنٹ نمبر مطلب decimal پوائنٹ والا نمبر جبکہ اس کا مطلب ہوتا کہ ایک انٹیجر ویلیو آئے گی تو ایک جو ویلیو ہوگی ہمارے پاس وہ 2 ہوگی وہ اس کو چھوڑ دے گا اس کو نکال دیتا ہے وہ سرپ انٹیجر ویلیو اس کے ہم نے پڑھا ہے کہ سنگل پرسیجن جو ہے وہ پوائنٹ والا نمبر اس میں سٹور ہو سکتا ہے اور پوائنٹ کے بعد اس کے اندر سیون ڈیجر ہمیں نظر آتے ہیں سکرین پہ ایک ریٹ سکس ہوتے ہیں نظر سیون آتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو ویلیو دیر 12 یہاں پہ ہیش لگانے کا مقصد ہے 12 کو 13 سے ڈیوائیڈ کرو اور ڈیوائیڈ کرنے کے بعد جو آنسر آئے گا ہمارے پاس وہ کس کے مطابق آنا چاہیے دبل پرسیجن کے مطابق آنا چاہیے تو یہ ہیش کا سنگل پرسیجن کے لیے لیکن یہاں میں ایکسپریشن کے آسکتے تو اے کی جو ویلیو ہوگی اے سنگل پرسیجن کی وہ زیرو پوائنٹ آگے ساتھ ڈیجیٹس ہوں گے جو بھی آنسر بنے گا ایک دو تین چار پانچ سات سیون ڈیجیٹس پوائنٹ کے بعد جو ہمیں دکھائے گا اس سے زیادہ جو باقی ہوں کے ساتھ کے بعد ان کو حتم کر دے گا راؤنڈ آف اکثر کر دیا کر اس طرح سے اگر میں نے یہاں پر لکھا اے انٹیجر is equal to 2.95 تو یہاں پہ اے کی ویلیو کیا ہوگی 3 ہوگی کیا آگے 9 ہے تو 9 کی وجہ سے یہ راؤنڈ آف ہو جگا تو 5 سے جو نمبر ہوتا ہے وہ اگر آگے ہو تو وہ پھر اس نمبر میں پلس ون کر دے راؤنڈ آف کے جو راؤنڈ آف کرنے کے جو طریقہ کار ہیں اس کے مطابق یہ کام ہوتا ہے تو بک میں ٹرنکیٹ کا ورڈ ہوتی ہے ٹرنکیٹ اس کا مطلب یہی ہے کہ ویلیو جو ہے کر دے گا تبدیل کر دے گا جو ڈیرٹ میں نے یہاں ڈیکلیر کی ہے ایک بار یہ ہم بات یاد رکھ گا یعنی کہ اگر میں لکھا ہوا ہے ای ڈولر سائن اس کا مطلب یہ سٹرنگ ہے اور آگے ویلیو دے دی 2.5 یہ غلط ہو جائے گا ویلیو میں اس کو نمیرک ویلیو دے رہا ہوں اور ویلیو جار سٹرنگ ہے ایسا پوسیبل نہیں ہے یہاں اگر میں لکھا ای انٹیجر اس ایک ویلیو دے دی اس کو اور ویلیو جی ہمارا وہ نمیرک تھا انٹیجر تو ایسا بھی پوسیبل نہیں ہے یہاں پہ بھی ٹائپ کن ورژن نہیں ہوتی صرف نمیرک ویلیو کی آپس میں ہوتی ہے تو اگر آپ لیکچر پسند آیا اگر آپ کچھ سیکھنے کو ملا تو چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا اور ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ میں اپنے سجیشن آپ ہمیں دے سکتے ہیں یا کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی پوچھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ نولیج پھیلتا رہے ملتے نیکس لیکچر میں اللہ حافظ